السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو میری پہلی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا تھا کہ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فیصلہ لیا اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ہفتہ تمہارے پاس اور ایک ہفتہ میرے پاس رہنے دیتے ہیں تو ان کی بہن نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام پہلا ہفتہ میرے پاس رہیں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے بھی منظور کر لیا یہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کمر بند تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہنکو ان کی دادا کی میراس میں ان کے حصے میں آیا تھا اسی کمر بند کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے وقت خربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پہر باندے تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام سات دن تک ان کے پھوپی کے گھر میں رہے اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا تو ان کے بہن نے ہلا سازی کی تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے باپ نہ لے جا سکیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے طلب باندیا تھا تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر میں اپنے گھر میں واپس لے آؤں اس وقت شریعت علیہ کا یہ خانون تھا کہ جو کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا وہ صاحب مال کا غلام ہو جاتا پس سات دن کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو منگوایا پھر ان کی بہن نے ہلا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہمرا جو لوگ یہاں آیا ہے انہوں نے چورایا ہے لہٰذا آپ سب کو حاضر کریں ہر یہ کو جھوٹ مٹ پوچھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے وہ کمر بند جھٹ کھول ڈالا اور کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بے حیثیت مجرم میرے پاس رہیں گے اور ہماری خدمت کریں گے یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے گھر جانے کی عزازت دے دی دو برس کے بعد ان کے غاہر کی وفات ہوئی پھر بعد وفات اپنے بہن پھر بعد وفات حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بہن کے گھر سے پھر اپنے گھر واپس لے آئے اور سب فردنسوں سے زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبت رکھتے تھے اور عزیز رکھتے تھے یہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے گزشتہ شب قاب میں دیکھا کہ آستاب اور مہتاب اور گیارہ ستارے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں جس پر اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِهِ يَا عَبَتِ اِنِّي رُعَئِتُ اَحَدَىٰ أَشَرَ كَوْكَبَاونَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رُعَئِتُهُمْ لِسَاجِدِينَ میرے میرے پیارے ابباجان چاند اور سورج اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں اس کے بعد کا واقعہ میں آپ کو میں میری تیسری ویڈیو میں بتاؤں گا میرے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں